اسلام علیکم ویورز آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چکن پالک وہ بھی میرے سٹائل میں تو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرا چینل سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ باس آنے دیکھ سکیں اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو پلیس مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تو چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پالک یہ گٹھی لینی ہے یہ میں نے فریز کی ہوئی تھی کاٹی اس لی نہیں ہے کہ کاٹنے سے یہ کالا رنگ ہو جاتا ہے تو دھائی سو گرام جو ہے وہ چکن لینا ہے ہڈی والا دو ادھر ٹیماتر لینے لیمون آدھا لینے ادھرک وان ڈیبل سپون کے قریب لینے ہیں چار سے چھے جوے لسن کے لینے ہیں دو ہری مرچے ہیں اور ایک لال مرچے دودھ کا ایک کپ ہے دیسی گھی ہاف کپ حلدی ہاف ٹی سپون نمک وان ٹی سپون کشک دھنیا پی سوا وان ٹی سپون لال مرچ وان ٹی سپون سب سے پہلے ایک دیکھ جی لیں گے اس میں ایک گلاس پانی ڈال دینا ہے اور جو پالک ایک گٹھی میں نے بتائی تھی اس کو کاٹ کے اس کو بوائل کرنا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے دیکچی میں پالک ڈال دینی ہے اور دس منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو ڈھک دیں گے اس کے بعد دغیر ٹائم زیادہ کیے ہم مسالہ تیار کریں گے اکڑائی لیں گے اور دیس گی ہاف کپ وہ ڈال دیں گے پیاز چوپ کیوئی وہ ڈال دیں گے جو میں نے بتائی تھی اس کے بعد میں نے ساتھ ہی لسہ ندرہ کا پیسٹی تیار کر لیا ہے ٹکن ڈالیں گے اس میں اور اس کو بھونیں گے لسہ ندرہ کا پیسٹی میں نے اور ہری مکنے لیے اس میں میں نے پیل تبنا لیا تھا اور گرائن کر لیا تھا ٹکن کو اچھی طرح سے بھونے اور تھوڑیر کے لیے اس کو ڈھک دینا ہے پھر اس کے بعد تقریب ہمیں چار پیسٹی میں نے چلیئے اس کو ڈھکنا تھا اور دم کے رکھنا تھا پھر اس کے بعد پھر اس کو بھونے ہوئی اچھی طرح سے اس کے بعد لسہ ندرہ کا پیسٹی میں نے بنایا تھا پھر اس کو درائن کیا تھا اس میں ڈال دینا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے پھر اس کے بعد پالک ہماری تیار ہوگی ہے اس کو چھان لینا ہے اور اس کا پانی جتنا بھی ہے اس سارا اس میں مکسکن والے مسالے میں ڈال دینا ہے اس کو گرانا نہیں ہے پھر اس کو ہمیں مکس کرنا ہے اچھی طرح سے اور پکانا ہے ٹھوڑا سا پانی کا چندہ بھی لگانا ہے اس کو اور پھر اس کو گھوننا ہے پھر لال میچ خوشک دھنیا خلدی نمک اور جو انگریڈینٹس میں نے بتایا تھے وہ اس میں ڈال دینے ہے اور اس کو مکس کرنے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو دو تین منٹ پہ دھگ دیں گے خلدی آنچ پہ اس کے بعد جو پالک ہے وہ کونڈی ڈنڈا میں اس کو پھوٹنا ہے اچھی طرح سے اس سے اس کا اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کو اس طرح ہم پھوٹیں گے اچھی طرح سے تاکہ اس کا پیسٹ بن جائے یہ تیار ہو گیا ہے اس کے بعد اس کو نکال لیں گے اس میں سے اب دوبارہ سے مسالہ ہم بھونیں گے اس کو دیکھیں گے اس میں ٹیماتر بھی ڈال دیں گے اور پھر بھونیں گے اور پھر بھونیں گے اس کے میں سارہ اس کا بھول اس کے بعد لیمون ہاف جو بتایا تھا اس کا جوس ڈال دینا ہے اور پھر اس کو مکس کرنا ہے پھر اس کے بعد آخر میں پھلک ڈال دینا ہے اور اس کو مکس کریں گے بس یہ اب تقریبا پھلک جار ہے اس کو زیادہ بھوننا نہیں ہے پانی ہم نے اس کا تقریبا پہلے ہی نکال لیا تھا بس ٹھوڑا بھوتا ہے وہ بھی ابھی یہ ختم ہو جائے گا آخر میں ہم نے دودھ ڈال دینا ہے اس میں دودھ اس لیے ڈالتے ہیں کہ یہ اچھا ہوتا ہے اس کے لیے پالا کے لیے اور ہر سبزی کے لیے کہ اس ایک تو خوشکی نہیں ہوتی اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا کلر بہت اچھا ہوتا ہے پھر ڈھک دیں گے دو تین منٹ کے لیے اور یہ دیکھئے تیار ہو گئی ہے چکن پارلک زبردست قسم کی آپ لوگ گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی موسیقی موسیقی